اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جی کیوں بھٹ کوئی ہیں انہوں نے قویسٹن کیا ہے can i stay in harme park for one month اللہ وقبر سار آپ ایک مہینے کے لئے جا رہے ہیں اور آپ نے عمرے پہ ایک مہینہ گزارنا ہے اور آپ harme park میں without hotel booking ایک مہینہ گزارنا چاہتے ہیں قائلے مجھے بتا دیں how it can be possible کہ آپ ایک مہینہ بغیر booking کی حرمشیب میں رہیں گے سو معاملات ہوتے ہیں کپڑے چیرچ کرنے ہوتے ہیں آپ نے ووشم اور باقی معاملات شاور لینا ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں آرام بھی کرنا ہوتا ہے پروپر سر وہاں پہ hotel book کروانے کا جو میجر objective ہوتا ہے جو مین پرپس ہو رہی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کے آسانی کے ساتھ اپنی عبادات کو مکمل کر سکیں حوٹل میں رہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی نید پوری ہوگی آپ کے comfort zone میں رہیں گے آپ کو tension ہی ہوگی اور جب آپ سو کے نید پوری کر کے اٹھیں گے شاور لیں گے اب آپ جائیں گے ہرمشیف میں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ دیکھیں آپ کتنے پور سکون ہوگی اور عبادت میں آپ کا دل لگے گا اور ایک مزہ اور سرور اور ایک روحانیت آپ کو فیل ہوگی اور آپ کی اگر ہوتل کی بوکنگ ہی نہیں ہے اور نید کی بھی کمی ہے سردرد ہو جائے گا tension ہو جائے گی سمان ادھر پڑا ہے ادھر پڑا ہے کہیں پر پرمیشن ہوتی ہے اس ماہ رکھنے کی کہیں پہ نہیں ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں جو لگی جوگا وہ آپ کہاں پہ رکھیں گے ہرمشیف میں سپوس کریں وہاں نہیں رکھتے آپ باہر کہیں پہ لوگ اپ میں بھی رکھوا دیتے ہیں تو منیج کرنا تو مشکل ہوگا آپ لوگ اپ سے جائیں گے سمان نکلوائیں گے وانش روم دونے گے شاور لینا اور باقی معاملات یہ آپ کے لئے مشکل ہو جائیں گے اور آپ کی عبادت جو ہے اس میں خلل ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں باقی آپ کی مرسی ہے جی آپ پورا مہینہ وہاں پہ without ہوتل بوکنگ رہ سکتے ہیں اس میں تو کوئی منع نہیں ہے اور وہاں پہ ہوتل بوکنگ عمرے کے لئے کروانا کوئی شرط بھی فیلحال نہیں ہے فیوچر میں ہو جائے تو مجھے پتا نہیں ہے ابھی تک فیلحال نہیں ہے لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا بہت سارے لوگ ہیں ایون ایک خاتون نے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ میں جا کے وہاں پہ رہنا چاہتی ہوں بغیر ہوتل بوکنگ کے تو میں نے ان کو بھی منع کیا تھا ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے جانا ہوتا ہے کبھی کبار میں آپ کو صحیح مشورہ دوں گا کبھی کبار جانا ہوتا ہے عمرے پہ یا حج پہ بھی ایون جو لوگ جاتے ہیں تو میں سب کو مشورہ دوں گا بار بار فریقونٹلی تو ہم جاتے نہیں ہیں یہاں پہ کبھی کبار اللہ پاک مقدر میں جس کے لکھا ہے اس کو بلاتا ہے تو کبھی کبار جب جانا ہے تو کوشش یہ کرنے کہ وہاں پہ آپ نے ہوتل کے کھانے پینے کیا جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے جانے سے پہلے ایک تو کمپلیٹ ہونے چاہیے دوسرے پرفیکٹلی ہونے چاہیے ان میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے وہ سارے لوگ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کے ہوتل واشر کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہوتل کا نام اور سلیش سیمیلر ٹھیک ہے یہ جو ٹریول ایجنٹ سے انہوں نے لکھا ہوتا ہے اب یہ ایک ڈاؤٹفول سیچویشن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے اس ہوتل میں جانا ہے یا میں نے سلیش کے دوسری طرف جا گرنا ہے سلیش کے دوسری طرف کا مطلب یہ ہے کہ سیمیلر کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بھی ہوتلیس جیسا دے دیا جائے گا اور عمومی طور پر ویسا ملتا نہیں ہے معاذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے لوگ زلیل ہوتے ہیں خوار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں وہاں پہ اور وہ ان کو ٹینشن ہوتی ہے یہ نہ پوچھیں اس لیے سر میں آپ کو سیجسٹ کروں گا خدا رہا ایک تو سلیش والے معاملے سے سب نے بچنا ہے سیکنڈلی آپ ہوتل بوکنگ کے بغیر آپ نہ جایا کریں ایک دو دن رکنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا اب ایک بندے ایک پندرہ نہیں رہنا یا یہ بھائی جیسے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورا مہینہ مکہ مکرمہ میں رہنا ہے تو پورا مہینہ دیکھیں نا انسان ہے سو ضروریات ہیں انسان کی ٹھیک ہے پھر آپ نے چینج کرنا ہے آرام بھی کرنا ہے حرم شیف کے اندر آپ پروپر آٹھ نو گھنٹے کی نیت کس جگہ پہ لیں گے وہاں پہ تو بھئی سم ٹائم اتنا زیادہ کروڈ ہو جاتا ہے کہ بیس منٹ کونٹینیوسلی ایک جگہ پہ سٹے کرنا بیٹھنا ناممکین ہو جاتا ہے اٹھا دیتے ہیں بھئی اٹھو اٹھو جلدی اٹھو اور یہ حقیقت ہے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا خدا آرہا آپ بھوکنگ کروا کے جا کریں سب لوگ کبھی کبار جانا اور اتنے مقدس مقام پہ جانا ہے وہاں پہ تو جا کے آپ نے جو ہے نا آپ میکسیمم ٹائم کو وہاں پہ اپنے عبادت میں گزارنا ہے میکسیمم ٹائم کو اپنے حرمشی میں دعائیں کرتے ہوئے گرگڑاتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے گزارنا ہے اور اگر مدینہ منورہ میں تو اپنے میکسیمم ٹائم آپ نے مسجد نویشے میں اور پیارے آقص صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ گزارنا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبت خضرہ کے پاس گزارنا ہے ان کے سنیری جالیوں پہ گزارنا ہے ریضات الجنہ میں گزارنا ہے مواجہ شریف میں گزارنا ہے ٹھیک ہے زیادہ وقت آپ نے وہاں میں گزارنا ہے اور جب آپ کمفرٹ زون میں نہیں ہوں گے آپ ریلیکس ہی نہیں ہوں گے آپ ایک بندہ ہے اس کی نید اسپوس کرینی پوری ہوئی اس کو سردرد ہو رہا ہے تو مجھے آپ نے سیمپل سے کوسٹن کانسل کرنا ہے جس بندے کو بخار ہو جائے سردرد ہو آنکھوں میں پین ہو نین پروپر نائی ہو وہ کیسے عبادت مکمل کر سکتا ہے یا کیسے پرفیکٹلی کر سکتا ہے یا کیسے دل جمی سے کر سکتا ہے ممکن نہیں ہے نا اب ایک بار جانا ہوتا ہے اب اس سردرد تو ہو جائے ہم اپنے ساری جو روٹین لائف ہے وہ ہماری ڈسٹرپ ہو جاتی ہے بچے ہمارے ساتھ گھر میں کھیل رہے ہیں ہم ان کو منع کر دیتے ہیں بھی ہمارے پاس نہ ہو طبیہ ٹھیک نہیں ہے ڈانٹ دیتے ہیں بھی میرے پاس نہ ہو میری تو بی ٹھیک نہیں ہے تو جب اب حرم شیب میں ہوں گے اتنے قراؤڈ میں ہوں گے وہاں لاکھوں لوگ ہوں گے آپ وہاں لیٹی ہوں گے اللہ نہ کرے کسی کا پہنگ لگ سکتا ہے کوئی آپ کو اٹھا سکتا ہے صفائی والے آئیں گے وہ اٹھا دیں گے سیکیورٹی والے آئیں گے اٹھا دیں گے سو معاملات ہوں گے تو میرے بھائی پھر وہاں پہ کیا کریں گے آپ کی وہ عبادت آپ کی وہ سپرچولائزیشن اور آپ کی وہ روحانیت اور وہ ساری معاملات ڈسٹرگ ہو جائیں گے پورا مہینہ ہے نا ایک دو دن کی اور بات ہوتی ہے دو چار دن کی بھی اور بات ہوتی ہے پورا مہینہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے پھر ووش روم میں آپ نے جب جانا ہے تو مکہ تل مکرمہ میں حرم شریف کے اندر کے جو بلڈنگ کا حصہ ہے وہاں کئی ووش روم نہیں ہے باہر آپ نے آنا ہے کافی دور آپ نے جانا ہے پھر نیچے جانا ہے بیسمنٹ میں بیسمنٹ میں فرسٹ ہو سکتا ہے سینکڑ ہو سکتا ہے تھرڈ ہو سکتا ہے فورت ہو سکتا ہے وہ آپ نے نیچے سے نیچے چلتے جانا ہے اور وہاں کیوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں لائنوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کیا کریں گے پھر آپ نے سپوس کرے شاور لینا ہوگا تو شاور کے لیے وہاں پہ پھر آپ کیا کریں گے پھر وہاں پہ وضوح کے لئے لائنے لگی ہوتی ہیں حرم شیف کتنا دور بھی جانا ہے نیچے بھی جانا ہے تو یہ سارے معاملات پھر آپ کے وہاں پہ ڈسٹرب ہوں گے میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں باقی میرے بھائی آپ ضرور جائیں میں منع تو نہیں کر سکتا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا دنیا کے کس کونے سے بات کریں کس ملک سے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف ایک مشورہ دے سکتا ہوں اسی طرح سپوسٹ کریں اگر کوئی اور بھی اس طرح کا پلان کالکو کرتا ہے اور اس تک میری آواز پہنچتی ہے تو قائنلی میں ان سب سے ہمبلی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا اپنے معاملات کو یہاں سے کلیر کروا کے جائیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی فائنانشل ایشو نہ ہو ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں اور بہت ساری ایون زیارات کو مس کر دیتے ہیں اور ہائش لیتے ہیں شیئرنگ میں اور میں نے ایک آدھ حاجی کو دیکھا ہے عمرے میں وہ فرش پہ بھی سوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے چھے لوگوں نے روم بک کروایا نہ تو میں ساتھ ماں مجھے وہاں فرش پہ ایڈجسٹ کر لیں وہاں پہ سو جاؤں گا ہوتل والوں سے بات کر لیں میں زیادہ پیسے دیکھے سیپرٹلی کہیں پہ انڈیپینڈنٹ یا کسی اور شیئرنگ روم میں اپنی بکنگ نہیں کروا سکتا ہر بندے کی گون سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہر بندے کے حالات و واقعات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اللہ پاک سب پہ فضل فرمائے جی بہرحال میں سب سے کوملی بات کر رہا ہوں جرنلی بات کر رہا ہوں کہ موسلی جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہوتل کی بوکنگز ویرہ کروا کے ہی جاتے ہیں اس لیے آپ کروا کے ہی جایا کریں ٹھیک ہے جب آپ نے جانا ہے اور ایک خاص وقت کے لیے اتنے مقدس ترین معتر ترین اہم ترین خوبصورت ترین مقام پہ آپ ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے پھر آپ ڈسٹرب خدا نہ خواستہ ہو وہاں پہ آپ کی طبیت خراب ہو گوش روم جانا مشکل ہو شاور لینا مشکل ہو آرام کرنا مشکل ہو نیند کی کمی ہو جائے آپ کو سردرد ہو جائے آپ کو بخار ہو جائے فیزیکلی آپ ویک ہو جائے وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے کھانے پینے کے معاملات کو بھی تو دیکھنا ہے ہوتل میں ہوتے ہوئے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی آپ سو رہے ہیں اٹھے ہیں تو ٹھیک ہے ویسے آپ نیچے جائیں گے آپ کا کھانا کہیں سے بھی لیائیں گے یا ہوتل میں اگر آپ چار لوگ رہتے ہیں تو دو جائیں گے کھانا لے آئیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے آپ حرم شیف کے اندر سو رہے ہیں اور آپ ایک دم سے اٹھے ہیں اب اپنے کھانا بھی کھانا ہے اپنے واشنم بھی جانا ہے اپنے برش بھی کرنا ہے اپنے چینج بھی کرنے ہیں اور سم ٹائم اپنے جوتے بھی چینج کرنے ہیں سو معاملات ہوتے ہیں زندگی کے زندہ انسان کے ساتھ کتنی ایشیوز ہوتے ہیں کتنی میٹرز ہوتے ہیں کتنی معاملات ہوتے ہیں مجھے بتائیں وہ آپ سارے مینیج وہاں پہ پھر کیسے کر پائیں گے اس لیے ویڈاؤٹ ہوتل بوکنگ میں سب کو مشورہ دوں گا خدا رہا وہاں پہ نہ جائیے گا آپ وہاں پہ ہوتل پروپر بوک کروائیں تاکہ آپ ایک کمفرٹ زون میں رہیں اور آپ پرفیکٹلی ایزی ہو کے اپنی تمام عبادات کو وہاں پہ مکمل کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حجب بیت اللہ کی سعادت نصیف فرمائے بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے قصر سے درود اسلام پڑھنے کی بھی سعادت نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ